ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو آئی ٹی سیریس ٹیوٹر چینل اپنی اس ویڈیو میں ہم آئی ٹی سیریس کی طرف سے آئی سی ایس کے لیے پبلش کردہ پریکٹیکل نوڈ بک کے ورڈ پارٹ کے پریکٹیکل نمبر سکسٹین کو کور کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس پریکٹیکل میں ہمیں کون سے ٹاسک پر فارم کرنے ہیں تو ٹاسک اے یہ ہے کہ ہمیں یہ دو پیراگرافز ٹائپ کرنے ہیں لیکن ان دونوں پیراگرافز کو ہم نے ٹائپ کرنا ہے ایریل بلیک فانٹ کے ساتھ اور فانٹ سائز ٹین ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم اپنے ڈاکومنٹ کے فانٹ سائز اور فانٹ فیملی کو چینج کرتے ہیں اس کے لیے دونوں آپشن ہمیں دیئے گئے ہیں ہمارے ریبن میں جو ہوم ٹیپ موجود ہے اور وہاں پہ فانٹ کا گروپ ہے فانٹ گروپ میں فانٹ سائز بھی اویلیبل ہے اور اس کے بلکل ساتھ فانٹ فیملی کی لسٹ بھی ہمیں دی گئی ہے تو میں یہاں فانٹ سائز کے ساتھ بنے ویڈراؤپ ڈاؤن بٹن پہ کلک کر کے یہاں سے فانٹ سائز ٹین select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد فانٹ فیملی جو ہے ہمیں select کرنے ہے اریل بلیک تو میں اس فانٹ فیملی کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس list है اس کے ساتھ بنے ویڈراؤن بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اریل بلیک اسے select کر لیتا ہوں تمام ہمارے فانٹ algorithms alphabetically sorted ہیں top پہ آپ کو کچھ themes کے فانٹ نظر آ رہے ہیں اور recently fonts بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لیکن aerial black ان میں شامل نہیں ہے تو ہم یہاں سے actual all fonts کے section سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا font search کرنا جیسے میں نے کہا کہ یہ alphabetically sorted ہے تو AR یہاں پر موجود ہے اور یہ رہا aerial black لیجئے ہمارا جو desired font تھا وہ بھی select ہو گیا font size بھی select ہو گیا تو میں ویڈیو کی recording pause کر کے یہ دونوں paragraph type کرتا ہوں اور پھر باقی کی task ہم مل کے perform کریں گے لیجئے یہ دونوں paragraphs میں نے type کر دی ہیں it means کہ task A complete ہو گیا اب ہم بڑھتے ہیں task B کی طرف task B میں dear students ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے first paragraph کے font size کو 17 کرنا ہے اور اس paragraph کو bold بھی کرنا ہے لیکن یہ دونوں effects apply کرنے سے پہلے ہمیں اس paragraph کو select کرنا ہوگا paragraph کو select کرنے کے لیے ہم کئی طریقے استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں simply mouse کی مدد سے select کرتا ہوں میں اپنا pointer لے کے آتا ہوں اس paragraph کے start پہ اور پھر ایک مرتبہ میں mouse کا left button press کرتا ہوں اور پھر mouse کو right side پہ drag کرتے ہوئے اور پھر bottom side پہ drag کرتا ہوں لیجئے ہمارا paragraph select ہو چکا ہے اب اس کا font size change کرنا ہے font size change کرنے کے لیے ہم directly اپنے font box میں جا کے 17 type کر سکتے ہیں جو کہ موجود ہے ہمارے home tab کے font group کے اندر میں یہاں پہ simply ایک مرتبہ پلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ 10 selected ہو چکا ہے میں اگر یہاں پہ directly 17 type کر کے enter press کروں تو آپ دیکھیں کہ اس کا font size 17 ہو چکا ہے میں ctrl plus z کی مدد سے اسے undo کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو font size increase کرنے کا ایک اور طریقہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ simply اپنے keyboard پہ control کا button press رکھتے ہوئے right square bracket کو press کیجئے ایک مرتبہ press کرنے پہ font size 11 ہوا پھر press کیجئے اور دیکھیں میں جتنی دفعہ اسے press کر رہا ہوں ہر مرتبہ one point کا اضافہ ہو رہا ہے ہمارے font size میں اور لیجئے اب font size 17 ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 17 کا ڈیجئٹ نظر آ رہا ہے secondly ہمیں اس paragraph کو bold کرنا ہے bold کرنے کے لیے میں directly ctrl plus b کی shortcut command کے استعمال کرتا ہوں جبکہ آپ کا text selected ہو تو آپ ctrl plus b press کر کے اپنے text کو bold کر سکتے ہیں تو ہمارا task b بھی complete ہو گیا بڑھتے ہیں task c کی طرف task c میں dear students ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے پہلے paragraph پہ ہم نے جو formatting apply کی ہے اسے ہم نے apply کرنا ہے second paragraph پہ اب اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک long طریقہ ہے یعنی ہم second paragraph کو select کریں پھر one by one اس کا font size 17 تک لے جائیں پھر اس کو ہم bold کریں اس میں کافی سارے steps involved ہیں ہمارے پاس Microsoft word میں format painter جیسا ایک tool موجود ہے جس کی مطلب سے ہم کسی text پر جو formatting apply کی گئی ہے اسے copy کر کے کسی دوسرے text پر use کر سکتے ہیں تو آجے دیکھتے ہیں کہ ہم اس task کو کیسے attain کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے پہلے paragraph کو select کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کی formatting کو copy کر سکیں تو میں paragraph کو select کرنے کے لیے اب کی باہر اس paragraph کے start پہ ایک مرتبہ click کرتا ہوں ctrl shift down arrow کی press کر کے پورے paragraph کو select کر لیتا ہوں اب مجھے جانا ہے اپنے ribbon میں سے home tab اور home tab میں سے clipboard کے group میں clipboard کے group میں ہمارے پاس format painter کا option موجود ہے simply ایک مرتبہ ہم اس پر click کرتے ہیں جو ہی ہم نے اس پر click کیا اب آپ جب cursor کو اپنے document window پر لے کے آئیں گے یہ دیکھئے تو text پہ آتے ہی آپ کے cursor کے left side پہ آپ کو ایک brush نظر آ رہا ہے simply آپ نے mouse کا left button press کرنا ہے اور text کو select کرنا شروع کر دینا ہے second paragraph کے text کو اور دیکھئے جو ہی میں mouse کا left button چھوڑوں گا آپ کے second paragraph کا same format ہو چکا ہے font size بھی change ہو گیا اور یہ bold بھی ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہمارا task c بھی complete ہوا اب ہم بڑھتے اپنے last task d کی طرح task d میں ہمیں اپنے اس document کے end پہ date and time enter کرنی ہے یہ ہمارا last task ہے اس کے لیے میں document کو scroll کرتا ہوں تھوڑا سا down side پہ تاکہ ہم document کے end پہ آ جائیں یہ لیجئے یہاں پہ ہمارا document end ہو رہا ہے میں enter press کرتا ہوں تاکہ ہم نئی line پہ چلے جائیں اب for example یہاں پر مجھے date and time enter کرنا ہے date and time enter کرنے کے لیے ہمیں اپنے ribbon میں سے insert tab کو select کرنا ہے insert tab میں ہمارے پاس group ہے text کا اور text group میں ہمارے پاس date and time کا command button موجود ہے اس پر ہم click کرتے ہیں جو ہی میں اس پر click کرتا ہوں date and time dialog box open ہو جاتا ہے اور آپ آپ دیکھئے کہ یہاں پہ date and time کے different formats دیئے ہیں مثلا simple date ہے آپ کے پاس day اور month اور date آ رہی ہے ہمیں چاہیے date and time جبکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر date and time کا option یہاں پر bottom پہ موجود ہے جس میں date بھی آ رہی ہے اور ہمارا time بھی آ رہا یہ لیجی ہم نے اسے select کر لیا اور right side پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک checkbox موجود ہے update automatically میں اسے check کر دیتا ہوں اس سے ہوگا یہ کہ اگر آج 8 اگست ہے تو 9 اگست ہوگی تو اس document میں date automatically update ہو جائے گی میں OK کے button پہ click کرتا ہوں اور دیکھئے ہمارے پاس date اور time insert ہو گئی ہے اس document پہ اس ہمارے